رب سے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے لیکسر کا آگاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے گم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر درود بھیجا کرو ہماری ہے کائدی اضم رمتلاج ارشاد کائدی اضم رمتلاج ارشاد کے ایکسرسائز میں جو دو ٹین کسن دیئے ہیں وہ آج پڑے گے ٹین کسن پہلے کسن پہ لکھاو ہے کائدی اضم شابیدن کے نصیت کندی کہنید کارلین نہاں اندر دھیان شکھائے وائے کائدی اضم شابیدن کو نصیت کرتے ہوئے کونسی باتوں کے طرح ان کی توجہ کائدی اضم شابیدن کے نصیت کندی تعلیم پکھین کائلی میں امل میں مسروب رہن پوما جی سچی قدمت کرن قدمت برداشت آئیں کائدی اضم شابیدن کو نصیت کرتے ہوئے تعلیم پھیلانا تعلیمی عمل میں مسروب رہنا قوم کی سچی قدمت کرنا خدمت برداشت اور حمد کے سچی ضدیبی کا مظاہرہ کرنا جیسے کرنے جیسے باتوں کے طرح ان کی توجہ دلائی ہے کائدی اضم شابیدن کے نصیت کرنے تعلیم پکھین تعلیمی عمل میں مسروب رہن قوم جی سچی قدمت کرن خدمت برداشت حمد کے سچی ضدیب جو مظاہرہ کرن جنگیڈین گالیندہ سندگ دیاں شکایلوائے جوابیں کائدی اضم شابیدن کو نصیت کرتے ہوئے تعلیم کہلانا تعلیمی عمل میں مسروب رہنا قوم کے سچی خدمت کرنا خدمت برداشت حمد کے سچی ضدیب پر مزاہرہ کرنے جیسے باتوں کے طرف ان کی توجہ دلائی ہے دوسرا کچھ نام سے کچھ رائے سرکاری ملازموں کو کاجے اضم نے کونسی اضمائی سرکاری ملازموں کو کاجے اضم رمدلائے نے گریبوں کی بھلائی کے لیے ایک دوسرے سے تاون کرنا پاکستان کے وقار کو بلند کرنا اور بے خوبی سے اپنے پرس پورے کرنے کی ہدایت کی ہے دلائی ملازموں کو کاجے اضم گریبوں کی بھلائی کے لیے ایک دوسرے سے تاون کرنا پاکستان کے وقار کو بلند کرنا اور بے خوبی سے اپنے پرس پورے کرنے کی ہدایت کی ہے تیسرا کوشن ہے قادی آدم جو خیال موجود پاکستان کیاڑا مقصد کے حاصل کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے کہ مالک ہو جو ہم ایسے مملکت کے مالک ہوں جتے اسی پانچے روایت تمندری قصد سے مطابق ترقی کر سکیں جہاں ہم اپنے روایات وہ تمنہ تمندری قصد سے مطابق ترقی کر سکیں جہاں اسلام کے انصاف اور ایک جیسے ایک جیسے ایک جیسے اور دوسرا کہیں گے دوسرا کہیں گے مسابات ایک جیسے یا مساب کے اسلوق پر آزادی سے عمل کرنے کا موقع حاصل ہو میرے پیاری ڈیٹوڈکٹ یہ آپ کے تین کوشن ہیں جو اس چیپٹر میں قادیادم رحمتلاج کے ارشاد کے چیپٹر میں سو جو ہیں آپ کے دیئے ہوئے تین کوشن اور تین کوشن میں نے آپ کو سمجھا دیا پڑھ کر ریڈن کر کے چیپٹر میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا ابھی بھی آپ کو سمجھا دیا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا بہت چھوٹ کر کے لکھائیں بہت مقتصر کر کے لکھائیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے اور وہ پوائنٹ لکھئے جو ان کے جواب میں جو آپ کی بہت ضروری ہے اور خاص خاص جو پوائنٹ ہیں وہ آپ کو جواب میں لکھتا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور آپ کو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ سبکرائج پہ ضرور کرنا ہے ہر کے لئے ویڈیو پہ اور اگر سبکرائج کریں گے تو میری جو آنے والی ویڈیو ہوگی وہ آپ کے پاس پہلی فرخص میں پہنچ جائے گے اور اس سے آپ دیکھ کر ان کے ویڈیو کے آپ دیکھ کر پڑھ کر اور آپ گائیڈ لے کے آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور لائس بھی ضرور کرنا اور دعا میں بھی یاد رکھنا اور میں آپ کو پہلے سے دعا کر دیتا ہوں تو اللہ ڈالہ آنوں کو کامیاب کریں اور اللہ ڈالہ آپ کو مستقبل اچھا کریں اور ہر آپ جو ہیں یہ سبجیکٹ ہے تو مشکل لیکن مشکل اتنا نہیں ہے کیونکہ اتنے والے بہت کم ایسے ٹیچر ہوتے ہیں جو آپ کو صحیح طرح ایک ایک لفظ کر کے آپ کو گائیڈ کریں اور میری کوشش یہ ہے میرے جتنا تجرب میں آپ کو جو ہیں اچھے منزل پر اچھے جگہ پر اچھے کالوج میں جاکے امیسل لے لیں اچھا ہو جائے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیاں گا اور السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو